موسیقی اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزائی جہنبی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیرز ایک تو اچھا کرنٹ افیرز میں چونکہ آپ کو بتا ہے روز تبدیلیاں واقعہ عمر میں آ رہی ہیں روز کے روز بلکہ روز کے روز کیا پہلے سٹاک ایکسچینج میں ہوا کرتی تھی تبدیلی تھوڑا سا ٹائم لیتی تھی پھر آ گیا ٹائم کے ٹک 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 کر کے اوپر نیچے جا رہی ہیں چیزیں آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ایک طرف وزیراعظم صاحب جو ہے وہ صاحبیوں سے گھٹکو کرتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ کراچی کے ساحلوں پہ ایسا تیل کے ذخائر موجود ہیں جس سے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی ایک چیز آج یہ پتہ نہیں اب وہ بھول گئے یا کوئی اور معاملہ ہوا چکے یہ کوئی پندرہ بیس دن پہلے بھی خبر آئی تھی لیکن خیر ٹائم منسٹر صاحب نے اس کو دوبارہ بتانا ضروری سمجھا ہو سکتا ہے جی زیادہ نکلایا ہو کوئی تھیل آجا درست رہی ہے کہ چین کی طرف سے ہمیں پیسے وصول ہو گئے جو سٹیٹ بینک کو ٹو پوائنٹ ون بلین ڈالر آجا ایک اس سے ہمارا سٹاک ایکسچینج تو کیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا جب ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا تو اللہ کہہ رہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری گفتگو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے یا اسے لبانے کے لیے ہیں آجا دوسرا انہوں نے نواز شیف کے بارے میں بھی گفتگو کی اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں اور دوسرا قائم علی شاہ صاحب اور سی ایم سندھ ان کی طرف سے بھی ایکٹیوٹی آئی ہے جی سامنے اور پھر نیب اور نیب تو پتا ہے آپ کو کہ اس سے تو وزیراعظم صاحب بھی خائف ہیں تو اپوزیشن تو ہے ہی ہے بلکہ اپوزیشن تو بھگت ہی رہی ہے آج اس پہ گفتگو کرتے ہیں جی اور ہمارے ساتھ جو مہمانہ نے گرامی ہے ان کا میں پہلے تعارف کرا دیتا ہوں ازام چودری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آپ پاکستان مسلملی کاف کے مرکزی رہنما ہیں اور ہونے والے مرکزی ایڈیشنل سیکٹری ہیں آج اسے جی ان کے ساتھیں شیف رکھتے ہیں سید آسیم رضا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آسیم صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تعرف آپ ہوا بہار کی ہے کالم نگار ہیں انکر پرسن ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں شروع کر لیتے ہیں جی ازام صاحب یہ وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا جی تیل سمندر کے کنارے جو تیل ہے وہ دریافت ہو گیا اب ہم تیاری کریں کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی اور موف تو بہت ساری چیزیں پاکستانیوں کو مل جائیں گی میرا خیال ہے جی کہ ایک تو ویٹ کرتے ہیں اس کی اوفیشل اناؤنسمنٹ کا اور اگر یہ ہوا ہے تو یقینا بہت بڑی نیوز ہے بڑی خوشی کی بات ہے اب یہ اوفیشل یار وزیراعظم سے زیادہ اوفیشل نہیں وہ تو صاحبیوں سے گفتگو وایا ہوا ہے وایا صاحبیوں کو بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اگر آپ کو بیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو بے اتبار نہیں ہے ای اتبار بالکل ہے لیکن جب اس پر ہوگا تو سٹیٹ لیول پر انفارویشن ڈپارٹمنٹ سے اس کی آجے گی اور ایک چیز ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے منرلز ہیں سارا کچھ ہے ماضی میں بھی اور بلکہ یہ جتنا بیلٹ ہے اگوانستان ایران پاکستان کا بلوچستان وارا پارٹ یہ ورلز وان آف تریچس پلیس ان منرلز ہے یہاں پہ حالات خراب رکھے گئے حکومتیں ایسی آئیں جو انویسٹر کو پہلے کہیں گی میرا پرسنٹیش دو اور پھر اس کے بعد کچھ کام کی طرف سوچیں گے تو اب کم از کم یہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی اب ہوگی منرلز وغیرہ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے تو انویسٹر کو تانگ نہیں کیا جائے گا اور اس کو گرمنٹ بھی پوزیٹیولی دیکھیں گے جن کو آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے ہمارا کمیشن دو اس میں تو مسلم لیگ کاف کی بھی حکومت آئی تھی نہیں اس میں بالکل انڈویجولز ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں چلیں آری یہ آپ کی اچھی بات ہے ہم اس کا ماں نے بات تو ماننی کی آسین صاحب یہ زخائر دریافت ہوگی یہ مشیور بھی ہو جائیں گے میں بلچستان میں فلان فلان جگہ یہ جو ہم اچانک دریافت کہہ لیتے ہیں اس طرح کی تو نہیں بی ٹی آئی بسم اللہ الرحمنہ جنگوی صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ تاریخ ہماری اس طرح کے حادثات سے بھری بڑی ہوئی ہے کہ جوشہ خطابت یا پھر کریڈٹ لینے کے لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں کیونکہ سیاستی گورنمنٹس ہوتی ہیں وزیراعالہ ہوں وزیراعظم ہوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا تو ان کو خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی خوشخبری ملے فوری طور پر کیونکہ عوام میں جو مایوسی ان کی بیٹ گورننس کی وجہ سے ہو رہی اس کو اور شیڈو کرنے کے لیے کیا جائے اب یہ جس زخیر کے آپ بات کریں یہ پروجیکٹ آج کا نہیں ہے اس کی اگر حقیقت ہمارے ماشاءاللہ سے بہت سارے صاحبی ہیں ہمارے برادری کے بہت سارے لوگ میموری بہت شوٹ ہے 15 سال پہلے سے یہ پروجیکٹ ہے اور یہ تین کمپنیوں کا جائنٹ وینچر تھا جس میں بی پیل ہے اور برٹیش پیٹولیوم ہے اس کے علاوہ ماری گیس ہے اور وہ جیڈی سیل ہے یہ اس میں پارٹنر سے ہے یہ پہلے ہم یہ کہا گیا جس ستائیس سال بعد اگزون موبائل جو ہے وہ بھی پاکستان میں آگی وہ بھائی اگزون موبائل خود سے نہیں آئی کوئی کام کرنے کے لیے اس کے پاس مشینری جو ہے کیونکہ آف شور جو ہوتا ہے اس کو آف شور کہا جاتا ہے اس کے جو مشینری ہے وہ صرف اس کے پاس ہے نمبر وان تو اسی کو آنا تھا تو ایک تھرڈ کانٹریکٹر کے پارٹی کے طور پہ وہ یہاں پہ کام کرنے آئی ان کا کام تھا وہاں پہ سروے کرنا جو جیو سیسمیک سروے ہونا تھا آف شور کا وہ کر کے اور اس میں سے انہوں کو ڈیٹا ملتا ہے پی ایس ڈی ایم میں جو بھی پارمیٹ ہوتا ہے وہ اس کمپنی ان کمپنیز کے حوالے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ نیچے کی یہ پکچر ہے کہ یہاں پہ یہ یہ چانسز ہیں جس میں گیس تیل جو بھی ہوگا وہ نظر آ جائے گا اب اس کے مطابق اگر اس کو ہم دیکھیں تو جہاں تک میری انفرمیشن ہے جہاں تک میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے یہاں پر صرف گیس ہے تیل نہیں ہے تیل نہیں ہے اس بیلٹ میں یہ آج کا ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ میں بڑا رسورس پر کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا میں خبر آتی ہے اسیا کا سب سے بڑا زخیر ہے ایک تو یہ بڑا ایک ہمارے عوام کو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگانے کے لئے یہ سوشل میڈیا بڑا کام کر رہا ہے یہ اچھے کام بھی کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں جہاں اچھے ہیں ٹھیک ہے وہ تو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ہماری ٹیلیویجن سکرین میں بھی سوشل میڈیا کئی کام چل رہا ہے وہاں پر بہت سارے ایسے رسورس فل لوگ جو کہ سیکٹری لیول پر جو کہ اب ڈیٹائر ہو چکے ہیں جو کہ اس وقت سے کام کر رہے تھے ان سے بہتی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں جو سرویز پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی جو کہ یہ بلوک لوٹ ہوتا ہے تو اس کا پروپر سروی کیا جاتا ہے بلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ ہوتی ہے اور جب آپ ویل آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا چانس ٹین آؤٹ آف ون کا چانس ہوتا ہے جو ریشو ہوتی ہے وہ اس میں ریک بھی فز جاتی ہے کئی دفعہ وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں باونڈ بیک بھی کر جاتی ہے اور بھادسات بھی ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا ویل گیس کا بھی نکل آتا ہے تو آپ کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گیس نکلتی ہے لیکن اس پریشور اس قوانٹیٹی کی نہیں ہوتی تو اس کو کیپ کر کے آگے سفر کہتے ہیں جی اگلا پوائنٹ ڈھونڈ ہو پر تو یہ ابھی اس طرح کی جو بات پریمچورلی کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تیل نکل ہے میں کہتا ہوں اللہ کرے نکلے یہ تو پاکستان کی قسمت بدلنے کے لئے واقعی ہوگا لیکن میں نے سمجھتا کہ یہ جو بابو ہوتے ہیں جو وزیر اعلیٰ یا پھر پچھلے وزیر اعظم کو بھی گائیڈ کرتے رہے فالس گولڈ کے حوالے سے جب ہم چنیوٹ کی بات کریں جہاں پہ لوہا تامبہ سونا سارا کچھ دریافت ہو جاتا ہے فائلوں میں اور بجٹ کے لئے سب سے بڑی بات جو بجٹ الارٹ کروانا ہوتا ہے کہ جی اس کو اتنا بجٹ اچھا آپ سمر مبارک من صاحب کا وہ تھرکول والا پروجیکٹ دیکھ لیں کہ جی پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے بس یہاں پہ ہمیشہ قسمت ہی بدلنے والی ہے اور پیسے ہی لگتا تھا ابھی پرگرام شروع ہونے سے پہلے آپ اس کی بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو پھر کیا نتائج اس طرح کی نکلتے ہیں وہاں پہ جی ایک تو جس طرح لوکلز کا وہاں پہ حالات خراب کیے گئے جس میں آپ کو پتہ ہے باہر کی ایجنسیز کی انوالمنٹ تھی اس کے علاوہ وہاں کے کچھ جو لوکل ٹرائبل چیفز ہیں وہ اس میں ہرڈل تھے کہ وہ کسی کا بھی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو بند کروا دیں گے بندہ اٹھوا دیں گے بلکہ یہ اب تو حالات ٹھیک ہو گئے انڈ میں تو آپ کو پتہ ہے بندہ مروا دیتے تھے ہاں اس وقت تو تھوک کے حساب سے بندہ مروا دیتے تھے اب ایک جو محول بن رہا ہے ایک تو جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے دوسرا جو گرمنٹ ہے تو اس میں انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ بہتری ہوگی بہتری ہوگی اور انویسٹر کو سیکیورٹی دی جائے گی اچھے یہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے ایشوز ہیں جو انویسٹر آتا ہے ایک تو وہ پیسے لے کے آئے گا اور دوسرا اس کی جان کو خطرہ بھی ہے یہ اپ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جلدی جلدی جنگی صاحب اوورال انوارمنٹ میں صرف بلوچستان کی بات نہیں کروں گا اب میں کے پی کی بھی بات کروں گا بہت سارے گیس کے وہاں پہ بہت سارے دریافت ہوئے ہیں اور وہاں سے گیس ہماری نیشنل جلائن اس میں شامل ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگل ہوتا ہے چاہے وڈیرہ ہو چاہے خان ہو چاہے ملک ہو چاہے سردار ہو ان کا ایک مند سیٹ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو ایک تو وہ پروک کرتے ہیں حالانکہ وہ کمپنی جو بھار کی یہاں پہ کام کر رہی ہے جو بھی اے بی سی ڈی چاہے ہماری گورنمنٹ کی کمپنیز ہوں وہ اس علاقے کی دیویلپمنٹ بھی کرتے ہیں وہاں پہ سکولز وہاں پہ ان لوگوں کی امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے لیکن بہت سارے تو کاغذوں میں ہی کرتے ہیں نہیں ہوتی ہے پرکٹیکلی بھی ہوتی ہے ہوسپٹلز وغیرہ چھوٹا جو ان کا خیال ہوتا ہے لیکن اس کے بات ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کبھی ان کے ٹرک روک لیے جاتے ہیں بندے اغوے کر لیے جاتے ہیں کبھی فائرنگ کروا دی جاتی ہے یہی بات مجھے پوشرا تھا کہ ایک ایسا انوائیمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ اس کو کیا ہمارے سکیورٹی ادارے ہمارے سکیورٹی دیپیوٹ ہوتی ہے ہمارے رینجرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے پیرا ملٹری ایف سی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقیدہ پورے پوری ایک ایک یونٹ ڈپیوٹ کی جاتی ہے ان کے سکیورٹی کے لیے لیکن اس کے باوجود حادثات ہوتے ہیں کیونکہ اس رینجرز تک تو بندہ سکیور کر لیتے لیکن جو دور سے سنائپر مارتا ہے یا کوئی دادن فائرنگ کر دیتا ہے تو وہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی لائن آرڈر سیچویشن بھی خراب تھی اب الحمدللہ کافیت تک بہتر ہے کیونکہ جب سے ہمارے رد الفساد ضربی عزب آپریشن ہوا اس کے بعد جہاں پہ باقی کلیرنس ہوئی تو ایسے ناصر کو بھی چلیں چلیں آپ کے موہ میں گیشکر جی اگر وہاں مکمل ہی ہو گیا چونکہ مجھے کمیٹی کی ایک میٹنگ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا پالیونڈ میں تو اس میں وہ بتایا گیا کہ جی بہت ساری جگہ اس لیے نہیں جا رہی ٹیم ہے کیونکہ حالات خراب ہیں اداروں نے وہاں پہ سیکیورٹی ابھی تک فراہم نہیں کی چلیں آجا وزیراعظم کی دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب کی انہوں نے کہا کہ نوازشف کو بیرون ملک علاج کی سہولت کیسے دے دیں ہم نہیں دیں گے خائم رہے گی آپ کی پارٹی بھی ان کی تعدی ہے اس گورنمنٹ کی جی بیرون ملک کا تو انہوں نے بلکہ آفر کی ہے آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم بھی یہاں بلوا سکتے ہیں یہاں جس بھی ہسپٹل میں اے ایف آئی سی ہے آر آئی سی ہے جس بھی ہسپٹل میں آپ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں آپ اپنے ڈاکٹرز پر دھرو کروالیں تو گورنمنٹ نے تو بلکہ بہت آگے جا کے یہ آفر دے دی کہ ہم آپ کے ڈاکٹرز کو یہاں لاکے آپ کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں تو میرا خیال اس کے بعد تو اور کچھ نہیں کر سکتے اب اگر میاں صاحب کے بس وہ بچوں کی طرح زید ہے کہ میں نے باہر ہی جانا ہے تو گورنمنٹ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کے نہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح ہی ایٹرن لیتی ہے یہ حکومت تھوڑے دن بعد دباؤ کے بعد وہ کہے گے یہ ہماری مجبوری تھی جی وہ بس ہم روک ہی نہیں سکے نہیں ایسا ہوگا نہیں کیونکہ میاں صاحب اس طرف جائیں گے نہیں کیونکہ ان کو علاج سے زیادہ اس وقت باہر جانے کی پڑی گیا ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ وہ اس طرف اس چیز کو نہیں سکتے کیوں جی آشم شاہب جمعی صاحب حکومت پرمیشن دے بھی نہیں سکتی یہ پرمیشن دینی ہے کورٹ نے مشرف صاحب کو بھی نہیں کورٹ نے تو باہر جانے کی پرمیشن نہیں دینی باہر جانے کی پرمیشن کورٹ ہی دے گی کیونکہ مشرف صاحب کو بھی ابھی تو انہوں نے سیکھ ہی نہیں کی تو وہی بات تو ہے نا کہ حکومت اور اپوزیشن یا نونلی کے درمیان جو یہ ملاکھڑا چل رہا ہے یہ ایک نورہ کشتی نظر آرہی ہے اس لیے کہ وہ حکومت پر ڈال کے پریشرائز کر کے سیاست جمعہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ سپریم کورٹ میں اپلائی کر رہے ہیں آپ کو پتہ وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں اس پر دائر ہو چکی بھی ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی آ رہے ہیں وہ تو ہے ان کے علاج کے حوالے سے سسپینڈ کرنے کے لیے سزا طبی بنیادوں کے اوپر اس کو ریویو کرنے کے لیے دی گئی ہے اور یہی مقصد ہے اس کا مقصد بات اور ہوتی ہے جب آپ کورٹ سے کوئی چیز سیکھ کرتے ہیں پریئر اس میں تو یہ نہیں لکھا کہ مجھے باہر جانے دیں بنیادوں کے اوپر ان کی سزا کو معتل کیا جائے تاکہ وہ باہر جا سکیں یہی ریزن لکھا ہے اگر حکومت اپنی طرف سے پرمیشن دے گی آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کا کیس اس میں حکومت کو طلب کیا تھا سپریم کورٹ نے اور انہوں نے پوچھا تھا کیا حکومت چاہتی ہے کہ ان کو بیج دیا جائے جس پہ حکومت نے کہا تھا ہمیں کوئی اتراز نہیں تو سپریم کورٹ نے پرمیشن دی حالانکہ وہ انڈر ٹرائل تھے اس پر یہ کنوکٹڈ ہیں ان کا سٹیٹس اس سے زیادہ سیریس ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے یعنی پھر تو یہ ہے کہ حکومت کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے ہم مطالبات آپس میں مان لی ہیں جیل کا دروازہ کھول ان کو ریا کر دو ایسا نہیں ہو سکتا جس کو بھی اے بی سیڈی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یا جو بھی کورٹ جو مجاز اتھارٹی ہوگی جب تک وہ پرمیشن نہیں دے گی حکومت نہیں دے سکتی نہیں دے سکتی لیکن یہاں پہ ہر سرکار جب چاہتی ہے جب کلسوم نواز یہاں تھی اور نواز شیف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت روز یہ گفتکو ہوتی تھی انہیں ہم نہیں جانے دیں گے وہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے ہی نہیں تو جب ڈیل ہوئی تا ہے تو وہ چپ کر کے پھر کر کے اڑ گئے اور پھر کسی کو پوچھا تک نہیں پریزیڈنچل پارمر پارڈن دی گئی تھی اس میں بھی سزا کو اگر صرف حضف کر کے یا معتل کر سکتا ہے کوئی تو ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر کورٹ نہیں کرتی ہے تو اس سے بڑا ایک ہوتا ہے بطلب جو آثورٹی ہے وہ پریزیڈنچل پارڈن کلاتی ہے اگر صدر کی طرف سے اس کو معافی مل جاتی ہے اور اس کو رات و رات نکالنا چاہیں جس طرح پہلے ہوا تھا وہ بھی قانونی جواز ہے وہ بھی آئین اس کی پرمیشن دیتا ہے حکومت نہیں دیتی نہیں تو آئین تو عزام صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے بنیادی سہولیات فراہم کرنی ہے لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دینا ہے آئین کی پاسداری کرنی ہے یہ دونبری نہیں کرنی ملاوٹ نہیں کرنی خراب بھی نہیں کرنی تو پھر کسی کو سارا کچھ ہی کہتا ہے وہ دی کدھو منی ہے وہ کرتے ہیں امران خان کی حد تک مطلب پرائم نیسٹر کی حد تک کسی کو شک نہیں ہے ان کی نیت پر کسی کو یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جائے موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید وقفے سے پہلے ہماری گفتگو کے جو موضوعات ہیں وہ ایک تو تیل غیس کے زخائر کے حوالے سے وزیراعظم نے جو کچھ کہا اور وہ نواز شریف کو بینوں ملک کے علاج کی سہولت اور پھر یہ جو کرنٹ افیرز اور یہ جو نیب میں پیش ہی ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جی ایزام صاحب نہیں جی ابھی نہیں کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں خاص طور پر آپ آپ نے آئی ایم ایف کی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے خبر تو یہ ہے کہ ڈالر ایک سو ساٹھ ایک سو چھپن تک جانے اور ایک سو ساٹھ تک کو ٹچ کرے گا کیونکہ اس میں کنڈیشن یہ بھی ہے آپ نے اس پہ جانے سے پہلے ہی اپنا ڈالر بھی بڑھا دیا رپاہ کے قدر میں کمی کر دی پھر اس کے بعد آپ نے تمام سبسیڈیز کو ختم کر دیا یہ غیر عوامی فیصلے ہیں جو کہ کڑوے فیصلے ہوتے ہیں جو انہوں نے آتا ہی فوراں لیے اس میں یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے پری روکوزٹس کو پورا کر رہے تھے حالب ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم نے اچھے بچوں کی طرح ان کے جو احکامات تھے ان کی تعمیل کرتے ہوئے آپ ان کے پاس جائیں تاکہ آپ کا ہمور کمپلیٹ ہو بارہا کہہ رہی ہے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دعوے ہیں اور ناری ہیں کہ ہم ایک ایک پیسہ واپس کریں گے آپ کیسے واپس کریں گے کہ جس کا آپ نے میٹر کے حساب سے نمبر گیم پوری کی ہوئی ہے اور ریٹ اپنی مرضی سے لگایا ہوئے آپ نے سلایب ساٹھ ساٹھ روپے سے یا چالیس روپے سے اٹھا کے آپ نے چودہ سو ستر یا چودہ ساسی پہ لے گئے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کم از کم خدارہ یہ ذہن میں دیکھیں کہ اگر آپ سلایب ٹوٹل سب کا بڑھاتے نیچے سے بڑھاتے جن کو آپ نے کہا جی اتنوں کو ہم نے چھوڑ دیا آپ ٹوٹل میں اگر ایک فکس تھوڑا تھوڑا کر دیتے سب پہ بوجھنا پڑتا تو آپ کو ریونیو زیادہ اکٹھا ہو جاتا نہیں ان کو زیادہ پیسے اکٹھے کرنے تھے یا کموشت چلے آچھے دی یہ چھوڑری شجاعت صاحب بھی پیش ہوئے نیب میں اور پرویز علائی صاحب بھی تو یہ کیوں نہیں اپنے ساتھ حجوم لے کے جاتے تھے آپ کی پارٹی ہے نہیں زمین پہ یا آپ ڈرتے ہیں یا آپ کا کیا ایشو ہے کہ بلاول صاحب جائیں تو ان کے ساتھ وہ ایک بڑا حجوم ہوتا ہے نیب کی اس میں پورٹ اصل میں وہ حجوم جو بلاول صاحب کے ساتھ تھا وہ تو تھا اسی لیے کہ آپ کو پتہ چالیس منٹ ان کی گاڑی نیب کی پورٹ کے باہر کھڑی رہی وہ وہاں پہ تو ایک پلینڈ انہوں نے ایک طرح حملہ سارا جتھا وہاں لے کے حملہ آور ہوئے تھے کہ یہ سارا وہاں ایک آدھا بندہ مر جائے اور زخمی کتنے ہوئے آپ نے دیکھا یہ ہو کہ کامرامین بھی ہیں جو زخمی ہوئے اور وہ پیشی ہی نہ ہو تو برناب سمپل ان کی پیشی تھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ شجاعت صاحب بھی پر بیش صاحب بھی کہے ہیں تو وہاں پیش ہوئے ہیں جو جو وہ پیشنیر آپ کو دیں گے آپ ان سوالات کے جواب دیں اور باہر آ جائیں ہاں باہر آ کے جو آپ نے ڈھول ڈھماکہ کرنا ہے میڈیا ٹاک کرنی ہے وہ کر لیں تو یہ بلاول صاحب وارا سینیریو ہی ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں تو یہی پتا چلا ہے کہ جی ان کا پروگرام تھا کہ وہاں بندے لاؤ وہاں شور مچے بندے مریں اور تاکہ یہ پیشی رک جائے اور چالیس منٹ وہ سکسیسفل ہوئے اس پر روپنے میں اور باقی یہ کہ ان کا انسکسیسفل راپ لیں اوکی جی آسیم شاہب کیا اس کا فائدہ نقصان ایک ان کا اور پھر یہ جو آج مراد علی شاہ صاحب بھی پیش ہوئے تھے پھر کہ کسی چیز کو متنازع بنانا بہت آسان ہے ہمارے ملتے ہیں چاہے وہ نیپ کا مسئلہ ہو سپریم کورٹ ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہمارے عدالتوں کو بھی متنازع بنائی جاتا رہا اداروں کو بھی متنازع بنائی جاتا رہا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہنگامہ برپا کر دو ایک لائن آرڈر سیچویشن آپ ہنیوہ باسی صاحب کا فیصلہ جب آرہا تھا آپ نے دیکھا کہ بچارہ جج شام سے دوپیر سے بیٹھا وایا ابھی فیصلہ آئے گا لائن آرڈر سیچویشن ایسی کر دو کہ وہاں پہ وہ فیصلہ ہی نہ دے سکے یا وہ کاروائی نہ ہو سکے جس طرح انہوں نے بات کیا لیکن وہ فیصلہ تو پھر آ گیا لیکن وہ رہا تو بڑا بجے جس طرح جن حالات میں امرجنسی ڈیکلیئر کر کے وہ دیا گیا تو یہی نیپ کے اہلکاروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اموشنل بلیک میل الگ گورنمنٹ کو اور اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ پولٹیکلی آپ تارگیٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے اس کا جواب دیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا پیسہ پکڑا گیا آپ کا اکاؤنٹ پکڑے گئے آپ کے آپ اس کو چھپانے کے لیے انتقامی کاروائی بولتے ہیں اس کو کبھی کبھی آپ لوگوں کا حجوم لے جاتے ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے تو یہ وہ پرانے ٹیکسز ہیں آپ کو ٹیکسز نظر آئیں گے نائنٹیز والے آپ کو یاد ہوگا نوے کی دہائی کی سیاست کو ہم نے کس طرح رکھا تھا مسلم اللہ علیہ ونہوں نے سیفر احمان کورٹس جو سیفر احمان نے جو اتصاب کا ایک سلسلہ جس کے نام پہ بناوا تھا آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کو جب وہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہ اسی عدالت میں یہ پیش ہوئے انٹی ٹیرس کورٹ میں اور ماں بھی مانگی تھی انہوں نے سیفر احمان نے یہ جو سیفر احمان صاحب تھے ان کا ہم نے عروج دیکھا جب یہ کہتے تھے اس کو اٹھالو اس کو اٹھالو ججوگو فون کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ سزا اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم ہو وہ بڑے دلچسپ آدمی تھے ان کی شکل صورت چال ڈال دیکھے تو وہ کوئی نا درمیانہ سے صاحب ہیں وہ زنخہ ٹائپ اس کی وہ جو چال ڈال گفتگو جو تھی اس کی ہم نے تو وہ ٹائم دیکھا جس میں وہ نا جنگ اخوار یوں اٹھا کے کہا کرتے تھے یہ کوئی دیکھیں یہ سرخی لگانے والی تھی اور اس وقت وہ جو جنگ والے بیٹھے ہوئے تھے انہوں میں سے کسی نے چون بھی نہیں کی ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا وہ نے کہا جناب علی پیپر کا کھوٹا بند کر دیا تھا یہ وہ دمانہ تھا جب ان کا پیپر کا کھوٹا بند کر دیا جب ان کا پیپر کا کھوٹا بند کر دیا تو میں نے ان سے کہا اس پریس کانفرنس میں جو پی ایم سیکرٹیریٹ میں انہوں نے سیفر ایمان صاحب نے کی تھی میں نے کہا جی اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے سرخیاں تو آپ اس طرح کے جو آپ کا یہ ثابیورو ہے اس کے آپ سب ایڈیٹر اور چیف نیوز ایڈیٹر اس کا لگواد تو اس کو اتنا خوشہ آیا کہ یار یہ مجھے اس طرح کی گفت بلکتر ہے خیل وہ ایک کریکٹر ہے آپ کو پتا قطر کے ساتھ کس طرح نون لیگ کے ان کے خاص آدمی ہے تو آپ اگر اس حتصاب کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں جو کچھ ہوا پھر سپریم کورٹ پہ جس طرح نون لیگ نے حملہ کیا جب ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف ایسلہ آنا ہے تو یہ تو روایت بنی ہوئی ہماری سیاسی ان جماعتوں کی کہ جو وراستی جماعتیں ہیں ایسا ہی ڈیلیور نہ کرے عوام کی توقعات پہ پورا نہ اترے کہ کاف لیگ کہے کہ جی اچھا جی بس ہم آپ سے الگ ہوتے ہیں جناب ہم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے ایسا کوئی ہے آپشن دیکھیں جی انشاءاللہ پوزیٹیو رکھنی چاہیے سوچ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے ہیں لوگوں کی گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیں کتنا ہوئی ہے وہ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکیں اور کاف لیگ عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ کاف لیگ کو عمران خان کا ویجن پتا ہے اس کی نیت پتا ہے اور کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اپنا گیٹے میں بھورا کریں گے ہم مشرف کے بھی ساتھ تھے جی ان کا بھی ویجن پتا تھا آپ نے تو یہ بھی کہا تھا دس سال بھی وردی میں دس بار بھی ہوگے تو ہم ساتھ دیں گے یہ بیسیکلی جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں وہی مفاہمت ہوتی ہے اور جہاں تک سیاست کے اندر مفادات رہتے ہیں تو مفاہمت چلتی ہے یہ ماضی میں بھی دیکھ لیں پیپس بارٹی کے ساتھ بھی ریکاف لیگ وہ شرف صاحب کے زمانے میں بھی رہی اس سے پہلے نون لنگ میں خود حصہ رہی یہ لوگ تو میں کاف لیگ کو اس وقت اس طرح دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ضرورت کاف لیگ ہے اور جس کاف لیگ کو اس کے بارے میں بہت خوبی علم بھی ہے پیشلے دنوں آپ نے دیکھا حالات خراب ہوئے چودی شجاہد حسین پرویززلائی اور مونسلائی وزیراعظم سے جا کے باقیدہ ملے اکیلے وہ ان کی ویڈیو بھی آئی تھی آپ کو پتہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودی سرور بھی تھے اور ان کے نام بھی لئے جا رہے تھے وہاں پہ جو لاہور کے اندر پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے اس میں پرللل گورنمنٹس بنی ہوئے چھوٹی چھوٹی پریشر گروپس ہیں پاور کا جو سنٹرک ہے وہ کہیں کبھی کی در ایک علیم صاحب تھے وہ تم کا تنجام آگیا سامنے علیم خان کے جھیل جانے کے بعد ان کو بینیفٹ بہت ملا ہے کہ وہ جو بزدار گورنمنٹ تھی اس کے خلاف وہ جو بہت لکھا جا رہا تھا اور ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کم نہیں ہو گیا مجھے تو ابھی بھی وہ پریشر اس طرح ہی لگ رہا تھا سرور صاحب بھی پیچھے اٹ گئے ہیں پہلے ان کا بھی ایک اپنا عروش تھا علیم خان الگ تھی آپ کے جھانگیر ترین صاحب پارٹی اینڈ گروپ وہ جو تھا اثر انداز ہونے والی چیز الگ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کافلی کے لیے خاص طور پر حکومت کے ساتھ رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا حکومت کا کافلی کو پہ ساتھ پکنا ہے یہ وزیراعلا جو پنجاب ہیں بزدار صاحب ان کو کون بتائے کیا طریقہ ہے ایسا کہ ان کو جا کے بتایا جائے شو ڈیلیور بھی کریں وہ جی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں باقی تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے اس میں وہ یوں لگ رہے ہیں کہ جی بالکل ہی کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو بالکل ہی ڈراماٹائز کر دیا ہے نہیں کیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر چلے کوئی تین چیزیں بتائیں امران خان بتات ہو رہے ہیں بار بار کہ تم وزیراعلا ہو امران خان کو خود اس کی بیگم بتاتی ہے انہوں نے بھی زیادہ ہی کر دیا بار بار اس کو کہا کہ یہ وسیم اکرم بنے گا تو اس کو عثمان بوزار رہنے دیں اور جس سیٹ پر آپ نے اپوائنٹ کیا ہے اس کو وہاں کام کرنے دیں تو یہ بات امران خان کو نہیں سمجھا میں معذرت کے ساتھ وسیم اکرم کی جگہ انزماملہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا وزن وزن کی بات کر رہے ہیں چلیں جی ہمارے پروگرام کا ٹائم چکے اختتام پذیر ہو گیا آسیم رضا صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور عزام چودری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین ہماری تو دعائیں ہیں کہ یہ جو تیل کے زخائر ہیں اور گیس کے زخائر ہیں یہ بلکل آئیں جی اور قوم کو فائدہ بھی پہنچے کے لیکن بس تھوڑا سا شک ہے تشکیق ہے چونکہ پہلے بھی ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ اتنی دفعہ جھوٹا بولا گیا ہے کہ اب کسی کی سچی بات پہ بھی بلیو کرتے بھی تھوڑا سا دل ڈرتا ہے یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے اور دوسرا یہ کہ جو سیاسی گفتگوے ہیں یہ بیانات ہیں ان کی بجائے ذرا عمل درامت کریں اور بڑی اچھی بات عزام صاحب کی طرف سے بھی آئی کہ جناب عثمان بزدار کو عثمان بزدار رہنے دیں اور اس کو وسیم اکرم پلس اور فلاں مائنس اور وہ جو عاثم صاحب نے کہا کہ اگر اس کو تشبیح دینی ہی تھی تو ان سے معاملات سے دیتے کم از کم وزنی معاملات تو ایک جیسے ہوتے ہیں چلے جی ہم توقع رکھتے ہیں اگر پیشلوں نے بے وقوب بنایا تو وہ بھی ضلیل ہو رہے ہیں اور اگر انہوں نے بھی بنایا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ضلیل اور رسوہ ہوں گے اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامیوں ناصر ہو جی زائجنگ بھی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی 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 موسیقی